آج ہم شلجم گوشت کی ریسپی بنا رہے ہیں بہت آسان ہے یہ والی ریسپی بھی سادی ہانڈی میں بنائیں گے آپ بھی ٹرائے کیجئے گا اور ہم بتائے گا کیسے بنیں تو یہ دیکھیں تین میڈیم شلجم ہیں ان کو ہم بنائیں گے تو یہ دیکھیں ایک چھٹکی زیرہ اور ایک وارٹر کپ تیل ہانڈی میں ڈالا ہے ساتھ میں دو میڈیم پیاز ڈالے ہیں اور اس بار جو ہے وہ گالک اور جنجر پیسٹ میں یوز کر رہی ہوں ایک چمچ گالک پیسٹ ہے ایک چمچ جنجر پیسٹ اور یہ میرے فروزن بلوکس ہے لیکن ان سے بھی بہت اچھا کام چل جائے گا اگر آپ کے باس تازے نہیں ہیں تو آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ شلجم ہے ان کو چھیل کے دھو کے کاٹ دیا ہے اور تقریباً ایک کیلو سے تھوڑا کم لام ہے گوشت ہے تو یہ شلجم گوشت بنے گا آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیاس کو میں اچھے سے گولڈن بران کر رہی ہوں تو میں جو ہوں کین والے ٹماٹر یوز کر رہی ہوں آج پیلڈ پلم والے ان کو میں نے پلیٹ میں ٹالا ہے اور فوق کے ساتھ ان کو اچھے سے میش کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھی طریقے سے گول جائے اور یہ میں تقریباً تھری کوارٹرز آف ایک کین کر رہی ہوں اور اب یہ دیکھئے ہمارا جو پیاس ہے وہ گولڈن براؤن ہو چکا ہے ہمیں اس کو جلانا نہیں ہے تو اس میں تقریباً ہم آدھا کپ پانی ڈالیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے گول جائیں آپ اس کو ہلائیں اچھے طریقے سے اور ساتھ میں ٹماٹر ایڈ کر لیں اس کو اچھے طریقے سے پونے ٹماٹر پیاس کو ساتھ میں تاکہ دونوں اچھے سے مل جائیں یہ اچھے طریقے سے دوئے کے ساتھ ٹماٹر کو میش بھی کریں اور 1.5 ٹی سپون جو ہے وہ نمک 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1.5 ٹی سپون چیلی پاوڈر 1.5 ٹی سپون ہلتی اور 1.5 ٹی سپون جو ہے وہ گرم مسائلے کا آپ نے اس مکسٹر میں ڈال دینا ہے دیس کی آنچ کو میڈیم کریں اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسائلے کی شکل آ رہی ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے ساتھ میں اور ساتھ میں یہ دیکھیں کہ پھر سے ڈوئی کے ساتھ میں اچھے طریقے سے اس کو ہلا رہی ہوں میش کر رہی ہوں توڑ رہی ہوں جو یہ سارے ٹماتر پیاز سب کچھ جو ہیں یہ ویسے بھی گھل جائیں گے بعد میں لیکن جو بھی ہم اب محنت کریں گے وہ بعد مسائل میں آئے گی میں نے آدھا گلاس پانی کا بھی ڈال دیا ہے پیچ میں کیونکہ میں نے چاہتی کہ میرے مسائلہ جلے ابھی یہ گوشت ہے یہ لیم کا گوشت ہے تو یہ بہت آسانی سے گل جائے گا اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی سخت گوشت ہے جو نہیں گلے گا تو آپ کو کوکنگ ٹائم بھی زیادہ کرنا پڑے گا تو یہ میں نے اچھے طریقے سے دھویا ہے اس کو میں نے ہانڈی میں ڈال دیا ہے مسائلہ کے اندر ڈال دیا ہے اب اس کو میں تھوڑا سا پکاؤں گی اگر آپ کوکنگ ٹائم کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ پریشر کوکر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک سادھی ہانڈی میں بنا رہی ہوں کیونکہ کچھ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے پاس پریشر کوکر نہیں ہے تو وہ ایک سمپل طریقہ چاہتے ہیں جہاں پہ وہ سب کچھ ایک جگہ پہ دیکھ سکے بھی دیکھئے سالن میں جوش آ چکا ہے اور گوشت کا رنگ بھی بدل چکا ہے اور یہ گریوی بھی بن رہی ہے ساتھ میں پانچ سے دس منٹ تک آپ نے اس کو بھوننا ہے اس کے بعد شلجم ایڈ کرنے ہیں کیونکہ ہم سب چیزیں ایک ہی ٹائم پہ بنا رہے ہیں تو دونوں ایک ہی ٹائم پہ پک جائیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں شلجم میں نے میڈیم کھاتے ہیں زیادہ بھرے بھی نہیں کھاتے ہیں اور اتنے چھوٹے بھی نہیں ہیں تو یہ گوشت کے ساتھ آسانی سے بن جائیں گے پھر سے میں نے پانی آٹ کیا ہے یہاں پہ ایک کپ آٹ کیا ہے میں نے اور میں نے آنچ کو تیز کر دیا ہے تاکہ پھر سے سالن میں جوش آ جائیں زیادہ تر جو ڈشز ہوتی ہیں ہماری پاکستانی ڈشز جو ہے ان میں کچھ چند مسالوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ آسانی سے بن جاتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے ڈک دیا ہے اور اوپر سے تھوڑا سا آٹہ لگا دیا ہے میں پھر دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں تھوڑا سا آٹہ ہے اوپر یا جہاں پہ سٹیم نکلتی ہے ڈکن پہ وہ میں نے وہاں پہ لگا دیا تاکہ سٹیم ایسکیپ نہ ہو کوئی نکلے نہ اور اچھے سے گلے تقریباً بیس منٹ آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے ابھی میں نے ڈکن اتا رہا ہے اور میں ہلا رہی ہوں ہانڈی کو تو ابھی میں تقریباً آدھا گلاس پانی کا اور ڈالوں گی اب اپنی ہانڈی کو بار بار چیک کیجئے گا اسپیشلی اگر آپ پہلی بار بنا رہے ہیں آپ کو اس کو جلانا نہیں ہے بہت آسانی سے جل سکتا ہے لیکن اس میں زیادہ پانی بھی نہیں ڈالنا ابھی میں بیس منٹ اور کے لیے اس کیوں چھوڑ دوں گی اور یہ بالکل تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے تقریباً چالیس منٹ ہم نے اس کو ڈکے رکھا تھا ہلکی آنچ پہ ہر ادھرنیا ڈال دیا ہے ہری میرش بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ پہ سکت والا گوشت ہے تو اس کو تھوڑی دیر زیادہ پہلے پکائیں پھر شلجم بعد میں ایٹ کریں آخری آدھے گھنٹے میں ہماری ہانڈی بلکل تیار ہو چکی ہے اس کا بہت اچھا مسالہ بنا ہے انشاءاللہ ہم روٹی کے ساتھ کھائیں گے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت شکریہ دیکھنے کے لیے اور اللہ حافظ